اور سے ویلوک سنیے گا آخر تک سنیے گا بری خبریں ہیں کپتان کی رہائی کا پلان مکمل طور پر ہو گیا ہے تیار کپتان کو کس طرح رہا کروانا ہے اس کے لیے قانونی آپشن کیا ہے کس کس طریقے سے کون سا آپشن استعمال کیا جائے گا الیکشن داندلی الیکشن داندلی کے حوالے سے کچھ ایسے ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے اہمتنی رہنماوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ثبوتوں کے بعد حسن نواز حسین نواز کی واپسی پر تحریک انصاف ایک بڑا کھیل کھیل لے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کو پڑی خبر دینے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کے السلام علیکم میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج بہت بری خبریں ہیں اور اہم ترین خبریں ایک تو بڑا بینچ بن گیا پشاور ہائی کورٹ میں محسوس نشستوں کے حوالے سے اور دوسرا سنیتہات کونسل کی درہاست پر پنجاب کے اندر بھی نشستوں پہ حلف روکنے کے حوالے سے سمات جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے کل کیلئے سمات مقرر کر دی گئی ہے جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہیں وہ کیس کی سمات کریں گے ان کی دالت میں یہ کیس چلے گا یہ تو معاملہ چلے گا ہی چلے گا آگے بھی چلے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن آج میں آپ کو تین خبریں دینے جا رہا ہوں یہ غور سے ویلوگ سنیے گا آخر تک سنیے گا بری خبریں ہیں کپتان کی رہائی کا پلان مکمل طور پر ہو گیا ہے تیار کپتان کو کس طرح رہا کروانا ہے اس کے لیے قانونی آپشن کیا ہے کس کس طریقے سے کون سا آپشن استعمال کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کو پری خبر دینے جا رہا ہوں الیکشن داندلی الیکشن داندلی کے حوالے سے کچھ ایسے ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے اہمتنی رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ثبوتوں کے بعد کسی صورت میں بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی تیسری خبر حسن نواز حسین نواز کی واپسی پر تحریک انصاف ایک بڑا کھیل کھیل لے جا رہی ہے ایک بڑی تیاری کرنے جا رہی ہے اب چلتے ہیں ذرا بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آخر کار اتنی جلدی کیا تھی آخر کار وہ کیا جلدی تھی جس کی بنیاد پر فوری طور پر تنی اتحاد کونسل کی سیٹیں یعنی تحریک انصاف کی سیٹیں فوری طور پر ان سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی گئی جن سیاسی جماعتوں کا حق نہیں تھا جس طرح کہتے ہیں نا چوری کا مال کس طریقے سے ملتا ہے بانٹا جاتا ہے یہ اسی طریقے سے بانٹی گئی لیکن ان سب چیزیں آپ کو خبر دے دوں کچھ عرصہ لگے گا اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ریورس ہو جائے گی اب اصل خبر کی طرف چلتے ہیں خبر یہ ہے کپتان کی رہائی کپتان کی رہائی کے حوالے سے آپ غور کریں کپتان کو رہا کرنے کے حوالے سے آج دوسرا دن ہے آج دوسرے دن میں بھی کپتان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے پہلے دن کہا آؤ نو مئی کا کیس کھولو میں حاضر ہوں تفتیش کر لو حاضر ہوں ہم نے کوئی نو مئی میں ایسا واقعہ نہیں کیا آج پھر کہا میری پاکستان کے کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی میری کریپشن سے ہے لڑائی میری ان چیزوں سے ہے جو چیزیں پاکستان کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں جو جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں جو جمہوریت کی راہ میں بے انتہار کافٹیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں کپتان کی رہائی کے حوالے سے تین پلان فائنل ہو چکے ہیں اب کپتان بار آ رہا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کپتان آ رہا ہے کپتان اس لئے آ رہا ہے کہ کپتان کی رہائی کا فیصلہ پلان مکمل ہو چکا ہے کپتان کی رہائی کے لیے تین پلان تیار کیے گئے ہیں پلان ون عدالتوں میں کپتان کے کیسوں کو جلد از جلد سمات کے لیے مقرر کروانا اور جلد از جلد کپتان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چکے کپتان کو وہ تمام چیزیں مل چکی ہیں وہ تمام چیزیں حاصل ہو چکی ہیں جس کے بعد کپتان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے ایک طرف عدالتی لڑائی لڑی جائے گی جس کے لیے کپتان کے وکیر پہلی دفعہ بڑی برپور تیاری کے ساتھ گئے ہیں جس کا آپ نے اندازہ پچھلی تاریخوں میں لگوا بھی لیا تھا دوسرا کپتان کی رہائی کے لیے برپور طریقے سے سینٹ قومی اسمبلی اور کیپی کے اسمبلی پنجاب اسمبلی سندھ اسمبلی اور مذہباری بات سنیں پلوچستان اسمبلی ان اسمبلیوں کے اندر کپتان کی رہائی کے لیے قراردادیں پیش کی جائیں گی تیسرا ان ایوانوں میں قرارداد تو علاوہ بقیدہ اتنی آواز بلند کی جائے گی کہ جس کے بعد بہت سی چیزیں سیدھی ہوتی نظر آئیں گی چار رکنی ایک قیمیٹی کپتان کی رہائی کے حوالے سے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گی پیپس پارٹی نون لیک کے علاوہ اور ایک ایسی فضاء بنائی جائے گی ایک ایسا گرینڈ الائنس بنایا جائے گا جو سارے مل کر اس بات کو کہیں گے کہ جو نجائز ہے وہ نجائز ہے اور جو جائز ہے اس پر بات کی جائے نجائز مقاتبات میں کپتان سمیت کسی بھی سیاسی کارکن کو نار رکھا جائے تین شخصیات جنہوں نے جن کا تعلق مختلف جگہوں سے ہے جن میں جو پولیس سے زیادہ جن کا تعلق تینوں کا تعلق پولیس سے ہے ان تین شخصیات کے حوالے سے بھی ان کی برطرفی یا ان کے غرافکار وائی کے حوالے سے بھی بقیدہ آواز اٹھائی جائے گی اور آخری ہر بار آخری بلان کا ہر بار ایک برپور تحریک ہوگی اتوار کے روز ملک میں ایک ایسا برپور احتجاج ہوگا پر امن احتجاج اور پشاور میں ہونے والا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا ایک برا جلسہ ہوگا اور اسی طرح کوئٹا باقی جگہ پر پنجاب کی پی کے پنجاب بلوچستان سند جی بی ازاد کشمیر ہر جگہ پر پور احتجاج کیا جائے گا کپتان اور تمام سیاسی اصیروں کی رہائی کے لیے دوسری حبر آپ کو دے دیں الیکشن داندلی کے حوالے سے فارم فورٹی فائیو جو اپلوڈ ہوئے تھے اس میں اتنی چیزیں پکری گئے اس کے پکرے جانے کے بعد بری خبر دے رہا ہوں خور سے سنیے اکیس ایسے افراد کے بیان ویڈیو بیان ریکارڈ میں آ چکے ہیں جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ انہوں نے یہ ریزل تیار نہیں کیے ان سے زبردست امیدواروں نے کس طریقے سے تیار کروائے ہیں اور ان تمام چیزوں کو سپریم کسی ہائی کورڈ میں سپریم کورڈ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حسن نواز حسین نواز پاکستان آ رہے ہیں بارہ مارچ کو ان کی آمد متوقع ہے حسن نواز حسین نواز کی پاکستان آمد کے موقع پر تحریک انصاف ایک بری پلاننگ کر رہی ہے وہ پلاننگ ایسی ہوگی کہ ہر شخص پریشان ہو جائے گا وہ کیا ہوگی پلاننگ یہ تو مزا چلے گا آپ کو بارہ تاریخ کو لیکن بری پلاننگ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ